نمسکر پیارے ساتھیوں سواگت ہے آپ سبی کا ایک بار پھر سے آپ کے اپنے ٹیوب چینل پر جس کا نام ہے ڈی ٹو ریڈر پبلیکیشن تو فرنڈز آج کی شوڑوں میں بات کریں گے جو ہرینا پردیس کے اندر ایچ سسی کے دوارہ گروپ ڈی کے پدوں پر جو بھرتی ہوئی تھی لگ بگ ساڑھے تیرہ ہزار وہ پد تھے ان میں لگ بگ دھائی جار کے آس پاس پد ایسے ہیں جن کا ریجلٹ ابھی تک جاری نہیں کیا ہے تو اس ریجلٹ کو لے کر پلس ویٹنگ لسٹ کو لے کر جو اپ ڈیٹ آ رہی ہی ہرینا سرکار کی اور سے سٹاپ سیلیکشن کمیشن کی اور سے اس کے بارے ہم انٹرسٹیڈ ہیں ویڈیو کو دیکھ سکتے جو ساتھی پہلی بار چینل پر آئے ہیں چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے تو بینہ ارثی سامواجی کنکوں کے جلد جاری ہوگا گروپ ڈی کے سیس پدو کا پرینام یعنی جو پینڈنگ ریجلٹ ہے آپ کا گروپ ڈی کا ویڈاوٹ سوشیو اکنومک ریٹیر ہے مارک زونہ تھا لگ بگ چھبی سو ستاون پدو کا وہ ریجلٹ آپ کا کبھی بھی جاری کیا جا سکتا ہے اوکی دورہ پلس اس میں ٹین پرسنٹ آپ کی ویٹنگ بھی لگ سکتی ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھئی لگ بگ لگ بگ چار جار کے آس پاس سکینڈیٹ کی لیسٹ آ سکتی ہے اگر ویٹنگ لیسٹ بھی آتی ہے تو پہلے ہو چکی بھرتیوں کی سمکشہ کرے گا ہے ساتھی ساتھ ہائی کاؤٹ کے ارثیق ساماجی کنک عوید قرار دینے کے بعد اب ہریانہ کرمچاری چین آگیس سے پہلے بھی بھرتیوں کی بھی سمکشہ کرے گا انہیں پولیس سب انسپیکٹر سپائی بھرتی سامیل ہے ساتھی ساتھ اس میں کلارک آئی ٹی انسپیکٹر اور بھی بہت ساری بھرتی آئی ایک سمکشہ کرے گا کہ پہلے والے بھرتی ہائی کورٹ کے فیصلے کے دائرے میں آتی ہیں یا نہیں کیونکہ اس سے پہلے کی بھرتیوں میں پانچ اتیرت انگر دیئے گئے تھے اور ان سبھی امیدواروں نے نوکری جوئن کی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ گروپ ڈی کے جو سیس پدوں کا پرنام بینہ آرثیق ساماجی کنک دیئے کیول بھی ساپ کر دیا کہ گروپ ڈی میں پہلے سے نوکری جوئن کر چکے چینی تو کوئی خطرہ نہیں کیونکہ ان کا پرنام بینہ آرثیق ساماجی کنک کو جوڑے جاری کیا گیا تھا گروپ ڈی کی بھرتیوں میں گیارہ ہزار یوان کو بینہ اتیرت انگر دیئے ہی پرنام جاری کیا گیا تھا وہی چھبیس سو ستاون یوان کا پرنام روگ لیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے ساماجی کارتھک انکو کا دعویٰ کیا تھا آئیو گنے چھبیس ستاون پدوں کا پرنام جاری کرنے جارے اس کے علاوہ ٹی جی ٹی پدوں کے پرنام میں ابھی تھوڑی دیری ہو سکتی ہے کیونکہ اس بھرتی کو لے کر پہلے سے ہائی کورٹ میں کئی آجی کائیں دائر ہیں تو فرنس آج کی شوڑے میں فیلال اتنا ہی دھنیا والے